قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ غم کی اس گھڑی میں دکھوں کے اس لمحے میں پریشانی اور استراب کی اس قیفیت میں آج جب ایک طرف اس ملکہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کشمیر کے جہادوں کشمیر کی طرف پڑھنے والے قدم کو حرام قرار دیتا ہے تو مجاہد ملت مولانا فضل الرحمن سینہ تان کر کشمیر کی سرزبیر پر اعلان کرتا ہے کہ کشمیریوں ہم تمہارے لیے جان دینا اپنے لیے وقت تنگ دے نارد کی طبیق قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن مستقبی کا حق بنا کشمیریوں کا تجمع آج ہمارے وزیراعظم اداد کشمیر بھی یہاں تجریف فرمائے جنہوں نے کہا ایک اہم اجتماع میں مقدمہ کشمیر قضیہ کشمیر درد کشمیر علم کشمیر جب شیئر کیا تو پاکستان کے بہت سارے چینل وہ درد بیان کرنے سے بھی کب کب آنے لگے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نیاست کا ایک ایک فرق آسانی کے لیے اس ملک کی پکا اور سلامتی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے عیمان کا حصہ سمجھتا ہے میرے بہت ہی کاملے قدر کاملے اخترام دوستوں آن میں اپنے ان مہربانوں کا اپنے ان دوستوں کا شکر گزارو جنہوں نے میر پور سے چل کر کوٹلی پلندری راملا کوٹ عباسپور حچیرہ اور شرقی وستی اور غربی بان سے ہوتے ہوئے گھٹیاں مالا سے ہوتے ہوئے نیلم سے ہوتے ہوئے سب نے چل کر اس میدان میں جمع ہو کر آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کشتیر کی آزادی کے لیے علماء حق کا یہ قاضلہ ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑا دے گیا انشاءاللہ سبیلونا سبیلونا طریقہ طریقہ زندہ مفنی کی جمعیت میرے بہت ہی کاملے احترام دوستو میں بلشتہ دو ہفتے سے برطانیہ میں تھا اور وہاں پر کوئی سیرس پانٹوں کے لیے نہیں گئے تھے ہماری قوم بھی بڑی حجیب ہے جنہاں مفزیلی اعظم صاحب کہ اگر یہاں پر قیادت رہے تو کہتے ہیں یہ باہر کیوں بھی جاتے دنیا کے سامنے درد کیوں بھی شیئر کرتے اور باہر جائے تو کہتے ہیں باہر کیوں گے اندر کیوں نہیں رہتے میرے قابل احترام دوستو برطانیہ میں لندن میں ایک بڑا پروٹسٹ اور ایک بڑا احتجاج جس کی قیادت کشمیر کے زوائمان نے کی اس میں ہم بھی شامل تھے جناب وزیر اعظم بھی شامل تھے وہاں مختلف اجتماعات میں درد کشمیر قضیہ کشمیر بیان کیا گیا اور اسے مجاگر کرنے کی کوشش کی گئی پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں آزادی کی تحریک کو انسان کا بنیادی حق تصمیر کیا گیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کا حق مانتا ہے اس کو حق کے بدلے میں گولی سے جواب ملتا ہے اس کو حق کے بدلے میں اس کو حق کے بدلے میں توپ سے جواب ملتا ہے اس کو حق کے بدلے میں فوج کے تشدد سے جواب ملتا ہے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آزادی اس قوم کا مقدر ہے جو قوم آزادی کے لیے درباری دیا کرتی ہے کوئی بھی طاقت اس کو زیادہ ارصہ پاکو تریدت ہے میرے قابل اخترام دوستوں سب سے پہلی چیز میرا حرف فرماتا ہے جب تمہاری کسی سے چند ہو تو ثابت خدم رہنا اگر موقف پر مضبوط رہو گے تو دشمن مٹ جائے گا افغانستان کی مسار تمہارے سامنے ہے وہاں کا طالب ایلم وہاں کا مجاہر ٹیٹ گیا چیٹان بن کر سوفیت جیرمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امریکہ بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے اگر آج کشتری بھی ٹیٹ گیا تو انشاءاللہ موطی بھی ایک وقت آئے گا کہ راستہ تلاش کر دیں گی بھی باگتا ہوا نظر آئے گا میرے بہت ہی قابل قدر قابل اخترام دوستو میں جہاں اپنے مہربانوں کا شغیہ آدھا کرتا ہوں وہاں پر میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پورے مصور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم آپ کی جتوں جہتوں کل تک میرے بہت سارے دوست جب مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیرمن تھے پوچھتے تھے کہ مولانا نے کشمیر کے لیے کیا کیا پتایا چلا کہ یہ اتنا سنگے گراہائے تھا راستے میں کہ اس نے اس کا سوضاد نہیں ہونے دیا جس دن یہ سنگے گراہ راستے سے اس کو الگ کیا گیا آج کشمیر کا سوضا کرنے کے لیے پتوارہ کرنے کے لیے سوضا بازی ہو رہی ہے پتا یہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان کا وجود تقسیم کے خلاف ایک باری پتھر تھا جس پتھر کو بڑوں بڑوں نے چوبیا ہمیشہ چھوڑ گیا ناراض تکویر میرے بہت ہی کاملے احترام دوستو میرے بہت ہی کاملے احترام دوستو آج سنگینگی صرف کہتے ہیں کہ میں حکومت پاکستان کی صد میری پر اور بے کسی اور بے پسیفر افسوس ہو رہا ہے اور آج کے اس اجتماعہ میں جہاں میرا قرآن میرے رب کی میرے رب کا کلام ہمیں تلقین کرتا ہے کہ تم اپنے موقع پر ڈٹے رہو وہاں ہمیں یہ درست بھی دیتا ہے مذکر اللہ کثیرہ میرے رب کو زیادہ یاد کرنے والے بنو کشمیریوں اس فرحلے پہ رب کے ساتھ تعلق کو جھوڑنے والے بنو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنو اور پھر میرے رب کا حکم ہے وَلَا تَنَازَعُو آپس میں مت لڑو آج مستری فیمارے لے کر آپس میں لڑایا جا رہا ہے میں ہاتھ بانگ کر کہوں گا سارے نعرے ایک طرف رکھ کر صرف آزادی کا نعرہ ان یاد ملایا جائے کہ ہندوستان سے کشمیری کو آزادی ملے اس کے جبر سے اس کے ظلم سے اس کی پرپریت سے اگر کامیابی آ جاتی ہے تو پھر کشمیری کو اختیار ہے کہ وہ کھونسا راستہ اختیار کرتا ہے میرے بہت ہی قابل قدر قابل اخترام دوستو میں اس برانے پر جہاں اپنے قائد کی کامشوں کا پورے پاکستان بھر میں ملین مارک شکے کزیہ کشمین کو پورے قوت کے ساتھ بیان کیا اس پہ جہاں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وہاں یہاں تشریف لانے پر اور آج کے اس درد کو بھانٹنے پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں ریاست پر کے مسلمانوں کا جہاں پر کارکران کا جہاں پر شکر گزار ہوں اپنی جماعت کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں خصوصی طور پر میرے ناصرے ادا اللہ امتیاز اباسی صاحب مولانا عبدالحیس صاحب میری عاملہ کے باقی جتنے عراقین ہیں اور پھر خصوصی طور پر ہمارے پیرے طریقہ حضرت مولانا محمود الحسن مسعودی صاحب جنہوں نے اس پورے عرصے میں جہاد کشمی کو موضوع بنا کر دمرات اسفار کیے دمرات محنت کی کاری عبدالمالک صاحب سوف پیرانہ ثالی میں دماؤں میں مصروف ہیں ہمارا ایک شیخ کبیر مولانا کے لیے آس چل نہیں سکتا وہ اٹھ نہیں سکتا لیکن کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے دوائے کر رہا ہے آزادی کے لیے بھی آپ کی استخامت کے لیے بھی میں ایک ایک بزرگا میں ایک ایک مہربان کا میں ایک ایک دوست کا تلکی گہرائیوں سے شغریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے صحافی دوستوں کا میں میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے مہربانوں کا ان کا شغریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے جو ہے وہ ہمارے جو سالات ہمارے سیکیورٹی میں انسار اسلام کے جو دوست ہیں ان کا شغریہ ادا کرتا ہوں اور اس پورے اور حکومت آزاد کشمیر کا کہ انہوں نے انتظامات میں جو ہمارے ساتھ بہت ساری چیزوں میں اور انتظامیہ نے یہاں تعاون کیا ہماری اٹلافت میں دوسری چیزوں میں اس میں شکر بزار ہے میں آپ کے دربیان قائد ملت اسلامیہ کے دربیان زیادہ حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا میں ایک مرتبہ سب کا شغریہ ادا کر کے دن کی گہرائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عظم کے ساتھ اس چلم کے ساتھ گھروں کو جائیں کہ جب بھی ہماری قیادت یہ خیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے سیز پائر نائم عبور کرنی ہے تو کشنیر میں جہاں ہر طبقہ آگے بڑھے گا وہاں جمیعت علماء اسلام کا کارکنوکس میں دار بیر سالہ سے فرشت ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ کشنیریوں کو اس پر حلے پر تلات ہی چھوڑے گئے میں ایک مرتبہ تمام دوستوں کا اور خصوصا ہمارے بہت ہی مکرم بہت ہی محترم حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ناظمی علیہ جمیعت علماء اسلام میری خصوصی درخواست پر ہمارے بائی حضرت مولانا ناشد سمرو صاحب ہمارے بہت ہی میربان بائی مولانا عمجد خان صاحب نہور سے یہ اتنے دور اصفار کر کے یہاں تجریف لائے ہمارے بائی زیادر رحمان صاحب دوسرے جتنے حضرات آئے میں ایک ایک کشن کو گدار ہوں اگر کسی کو وقت نہیں ملا تو میں پیشتی اس سے معذرت بھی کرتا ہوں اس لیے کہ ہم نے اکابر کو سننا ہے نماز اثر بھی موسیقی